اور بلند شہر میں تین دسمبر کو ہوئی ہنسا کے بعد چنگرہ وٹی گاؤں میں دہشت کا محول ہے چاروں طرف سناٹہ پسرا ہوا ہے پراتھمک ودیالے چنگرہ وٹی میں ایک سو سات بچے پڑھتے ہیں لیکن آج یہ سکول سونا ہے یہاں ٹیچر پڑھانے کے لیے تو آئے ہیں لیکن بچے نہیں آئے جس دن یہ گھٹنا ہوئی تھی اس دن یہ سکول چل رہا تھا بڑی مشکل سے سکول کے ٹیچرز اور بچوں نے اپنی جان بچائی تین دسمبر کو چنگرہ وٹی گاؤں میں جس طریقے کی ہنسا دیکھنوں کو ملی تھی اس کے بعد سے دہشت کا محول ابھی بھی گاؤں میں ہے ہم لوگ پراتھمک ودیالے چنگرہ وٹی میں پہنچے ہیں یہاں ایک سو سات بچے پڑھتے ہیں پانچ ٹیچرزز سکول کو چلاتے ہیں لیکن یہ دی کہا جائے تو دہشت کا ایسا محول ہے کہ کلاس سنی ہے بچے یہاں پہ آئے ہی نہیں ہے گاؤں والوں نے اپنے بچوں کو ابھی تک بھیجا نہیں ہے تو یہ کہا سکتا ہے کہ عام جندگی ابھی بھی پٹری پہ نہیں پہنچی ہے ٹیچرزز یہاں پہ جرور موجود ہیں لیکن دہشت کا محول کیوں کہ اس میں یہ اسکول چل رہا تھا اور یہاں سے چند قدموں کی دوری پہ ہی یہ پورا کا پورا منجر دیکھنے کو ملا تھا کافی صدمے میں سبھی ہیں یہاں پہ خود ٹیچرزز بھی اپنی طرف سے جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ منجر ایسا تھا کہ ہم لوگ خود کس طریقے سے بھاگے تھے دیواروں کو فان کر کے اور باہر کی طرف بھاگے تھے ان لوگوں میں بھی ڈر کا ماحول یہاں پہ بیاد تھا ہمارے ساتھ میں کیونکہ تیچر بھی ہیں یہ خود میرٹ سے آتے ہیں یہاں پہ پڑھانے کے لیے آج موجود تو ہیں لیکن بچے یہاں پہ نہیں پہنچے ہیں میں میرٹ سے آتا ہوں روز اور میرے ساتھ دو لیڈی تیچرز ہیں وہ بھی میرٹ سے آتی ہیں تو باقی دو تیچرز یہیں سے ہیں کوئی بھی نہیں آیا آج میں ہوں ڈر کی ویسے ہی نہیں آ رہے ہوں لوگ کیا تھا اس دن کا ماحول کیا تھا کیا ہوا تھا اس میں ایکچولی ہم تو روز کی طرح کلاسیس چل رہی تھی تو کچھ پتا ہی نہیں تھا باہر اچانک شور ہونے لگا ہے پتھر واجی کا تو اسی ویسے ڈر کی ویسے باہر جاک کے دیکھا کیونکہ برابر میں ہی ہے تو عجیب لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یہاں پر تو ہم لوگوں نے بچوں کی جلدی سے بھگا دیا یہاں سے اسکول سے چھٹی کر دی ان کی بیکس بھی یہیں رہ گئے بچوں کے اور ہم لوگ بھی کس طرح سے کیونکہ دور سے آتے ہیں نکلے یہاں سے کتنے بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں یہاں پر ابھی ایک سو سات بچے ہیں یہ اسکول کا منجر ہے اور یہاں پر یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہاں ٹیچرز موجود ہیں لیکن ابھی تک بچے یہاں پر نہیں آئے ایک تو بچے بھی یہاں پر جو اس دن تھے وہ یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں آپ اس دن موجود تھے بیٹا یا سر کیا ہوا تھا یہاں پر پتھر واجی باج دی تھی اس لیے ہم گھر چلی لیے تھے چھٹی کر دی تھی میم جن نے میم نے چھٹی کر دی تھی یا سر کیا ہوا تھا تم لوگوں نے دیکھا ڈر سا ایک دم لگ رہا ہو گئے سر جی ہم ہاں پر پتھر واجی ہو رہی تھی ہم تو سی جاں اپنے بیگ گھر کو بھی چھوڑ کے آ گئے تھے جی سر جی بھاگ گئے تھے گھر کو سر جی گھر کو بھاگ گئے تھے یہ ایک محول تھا جو پسان یوگ یہ کہا جائے تو پسان یوگ دیکھنے کو ملا تھا پورے سڑکوں پر اور اس کی وجہ سے ہی ابھی بھی یہ کہا جائے تو یہ بدلے کیونکہ انتظار کر رہا ہے کہ کب بچے آئیں یہاں پر ٹیچرز انتظار کر رہا ہے کہ بچے آئیں اور اس کے بعد ان کو یہ سکھشہ دکھشہ دیا جائے کیمرا میں نیتین ڈیویڈ کے ساتھ رہول مصرہ زی میڈیا